جیسا میں نے ارز کیا کہ آج ہم بیٹھے ہیں لندن اسٹوڈیوز میں غربی صاحب جیسا میں نے ارز کیا تھا کہ ہندوستان میں پیدا ہوئے دنیا بھر کا آپ نے سفر کیا مختلف سیمینارز کانفرنسز میں آپ جاتے ہیں اور آپ کی گفتگو سے ایک دنیا متاثر ہوتی ہے خواتین وزرات چند برسوں سے آپ مستقل طور پر لندن میں مقیم ہیں ہم چاہیں گے کہ غربی صاحب سے یہاں کے حالات مغرب اور مشق کے مابین جو تعلق ہے اس پر کچھ بات کریں گے عالم اسلام کے کچھ حالات و واقعات پر بات کریں گے ان کا حل پوچھیں گے اور مستقبل پر جو آپ کی نگاہ ہے اس سے ہم مستفید ہوں گے غربی صاحب سب سے پہلے تو آپ کو خوش آمدید میں بڑا ممنون بہت شکر گزار کہ آپ نے ہمیں وقت دیا غربی صاحب پہلا سوال آپ کی خدمت میں آپ ایسٹ اور ویسٹ دونوں پر نگاہ رکھتے ہیں بھرپور کیونکہ آپ ایسٹ میں بھی بہت عرصہ رہے ایک عرصے سے آپ یہاں ہیں مشرق میں رہنے والا مسلمان اور مغرب میں رہنے والا مسلمان دونوں کی نفسیات میں آپ نے بنیادی طور پر کیا فرق پایا بسم اللہ الرحمن الرحیم انسانی نفسیات پر جغرافیائی معاشی سیاسی معاشرتی حالات اثر ڈالتے ہیں ان تمام چیزوں کو نگاہ میں رکھ کر ہی کوئی بات کہی جا سکتی ہے اگر واقعی مکمل علمی تجزیہ کا سہارا لیا جائے ورنہ ستھی اور سرسری طور پر تو بہت سی باتیں کہی جاتی ہیں لیکن بنیادی طور پر ایک دو جملوں میں اگر کوئی بات کہی جا سکتی ہے تو وہ یہ ہے کہ مشرقی قوموں میں اور بطور خاص مشرق میں رہنے والے مسلمانوں پر شائرانہ قیفیتیں زیادہ تاری ہیں اور مغرب میں رہنے والے لوگوں پر ٹھوس سماجی حقائق اور معاشی مسائل زیادہ تاری اور حاوی ہیں اسی اعتبار سے دونوں کی نفسیات مختلف ہیں آج تک ماضی میں بھی یہ بات رہی ہے اور آج تک اس قیفیت سے نکل نہیں پائیں ہیں مشرق کے رہنے والے کہ ان کی سوچ ان کے فیصلے زندگی کے بڑے بڑے فیصلے شائرانہ ہوتے ہیں اور یہی سبب ہے ان کے زندگی کی دور میں پیچھے رہ جانے کا مغربی ملکوں میں رہنے والے لوگ دنیاوی مسائل میں ٹھوس سائنسی بنیادوں پر منصوبہ سازی اور منصوبہ بندی کا انحصار کرتے ہیں اس اعتبار سے دنیاوی مسائل میں آپ دیکھیں گے کہ مغرب ترقی کر رہا ہے آگے بڑھ رہا ہے اور مشرق کے لوگ پیچھے ہیں یہاں طرح ترقی کی وضاحت فرمائیں گیا یہ میں ارز کروں کہ زندگی ایک وحدت ہے یہ ممکن نہیں ہے کہ ہمارے دنیاوی مسائل ہمارے روحانی یا اخروی مسائل سے بلکل جدا ہوں اور ایک دوسرے پر اثر انداز نہ ہوں کیونکہ ہماری دنیا ہمارا دین پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے دنیا کو دین کے لیے یا دین کو دنیا کے لیے ترق نہیں کیا جا سکتا کئی حادیث شریفہ کا یہ مضمون ہے یا ایک مضمون اس طرح سے بھی محدثین یا علماء کی زبان پر رائج رہا ہے کہ من لا معاش له لا معاد له جس کا معاش درست نہیں ہوگا اس کا معاد بھی درست نہیں ہوگا معاش یعنی اس دنیا کی زندگی معاد یعنی آخرت میں ہماری واپسی اس اعتبار سے اگر دنیا میں ہم صحیح طور پر ترقی کریں تو یہ ہماری ترقی ہماری روحانی مسائل سے جدہ نہیں ہوتی اور نہ متصادم نہ متصادم نہ جدہ نہ متصادم لیکن اگر دنیاوی ترقی روحانی مسائل سے بلکل جدہ ہو جائے یہ تب جدہ ہوتی ہے جب دنیاوی ترقی میں غیر صالح طریقہ کار اختیار کیا جائے غیر فطری طریقہ کار اختیار کیا جائے غیر دیانت دارانہ رویہ اختیار کیا جائے دیکھیں دیانت داری معاملے کی درستگی سچائی صفائی یہ فطرت ہے انسانی میں دین نے اسی کتاب فطرت کی شرح کی ہے دین نے متن فطرت پر حواشی لکھے ہیں دین نے متن فطرت پر تعلیقات کا اضافہ کیا ہے اصل چیز فطرت ہے فطرت انسانی میں سلح جوئی ہے فطرت انسانی میں صفائی ہے نظافت ہے طہارت ہے نفاست ہے فطرت انسانی میں صداقت ہے فطرت انسانی میں امانت ہے اگر دنیاوی معاملات صداقت اور امانت کے ساتھ آگے بڑھیں تو یہی انسان کی روحانی پونجی بن جاتی ہے اور اسی سے آخرت بنتی ہے عرفہ عرباب سیر و سلوک جو کہتے ہیں کہ آخرت دراصل باطن دنیا کا نام ہے وہ اسی جہد سے اگر ہم دنیا کو صداقت اور امانت کے ساتھ قبول کریں گے تو ہماری آخرت بھی شاندار ہوگی محفوظ ہوگی اگر ہم نے دنیا میں قذب اور خیانت کا سہارا لیا تو دنیا بھی خراب ہوگی آخرت بھی خراب ہوگی لیکن تھوڑی دیر کے لیے شاید دنیا میں ہم ترقی کر جائیں یہ بہت ہی ستحی بات ہوگی یہ وقتی کامیابی حاصل کرتی ہے وقتی کامیابی اور اسے کامیابی بھی کہنا درست ہے یا نہیں یہ بہت مناقشہ یہاں پر آپ جو بات فرمائیے بہت اہم بات کہ مشرق کی جو نفسیات ہے وہ شائرانہ زیادہ ہے اور مغرب کی نفسیات وہ عمل پسندی کی جانب گامزن ہے تو سائنسی حقیقتوں پر بنیاد رکھتے ہیں مغرب جو خواب دیکھتا ہے وہ تعبیر تک پہنچ جاتا ہے ہم صرف خواب دیکھتے ہیں تعبیر سے ہم کنار ہونا ہمارے لئے کہ این محالست تو اس کا سبب یہی ہے کہ ہمارے ہاں منصوبہ سازی نہیں ہے منصوبہ بندی نہیں ہے ہمارے ہاں سیاست میں ملکوں کی قیادت میں وہ لوگ آگے بڑھ جاتے ہیں مثلا جو خطیب بہت اچھے ہوتے ہیں سیاسی اسٹیج پر آ کر خوبصورت خطابت کر کے عمام کے جذبات کو ایکسپلائٹ کرنا آسان ہے لیکن اقتصادی منصوبہ بندی کے ساتھ ملک کو آگے بڑھانا یہ ضروری ہے چنانچہ میں کبھی کبھی یہ کہتا ہوں کہ ہمارے ملکوں کو اچھے اکنومسٹ درکار ہیں نہ کہ اچھے اوریٹرز چیک بہت اچھے بات ہے اور یہ کہ خطیب بننے سے بہتر یہ ہے کہ آدمی حکیم بنے خطیب تو کوئی بھی ہو سکتا ہے لیکن حکیم جو اہد کا لمس ہو جس کے پاس اکنومسٹ کی آپ نے بات کی اس پر بھی ہم بات کریں گے ایک سوال میرے ذہن میں یہ ہے کہ جو میں آپ دریافت کروں گا لیکن اب نہیں درہا سا آگے جا کر کہ اکوپائی وال سٹریٹ کیپٹلزم کے خلاف ایک بڑا کام ہوا لیکن کوئی آلٹرنیٹ ہم پیش نہیں کر سکے ڈیر عرب مسلمان کوئی اکنومک سسٹم ہم نہیں دے پائے اب تک اس پر ہم اب بھی بات کریں گے میرے سوال آپ کی خدمت میں یہ ہے غربی صاحب آپ مغرب کو بہت اندر سے جانتے ہیں الحمدللہ مغرب سے ہم کیا سیکھ سکتے ہیں جو سیکھنا چاہیے ہمیں آگے بڑھنے کے لیے جس کی آپ نے وضاحت کر دی دین اور دنیا دونوں ایک مغرب سے ہم کیا سیکھ سکتے ہیں مغرب ہم سے کیا سیکھ سکتا ہے بہت خوبصورت سوال ہے ضروری ہے عہد کا سوال اس کا کسی حد تک جواب تو میرے پہلے جواب میں موجود ہے مغرب اپنے مغرب میں جو فیوچرسٹک سٹڈیز ہو رہی ہیں وہ ٹھوس سائنسی بنیادوں پر ہو رہی ہیں ایسا نہیں کہ ان کے ہاں تخیل نہیں ہے امیجنیشن نہیں ہے لیکن اس تخیل کی بنیاد تعقل پر ہے تعقل کی بنیاد تعلم پر ہے ٹھوس ریاضیاتی حقیقت ان کے سامنے ہوتی ہے ٹھوس زمینی حقیقت ان کے سامنے ہوتی ہے اور اس کے اوپر جو حال ہے حال کا اور ماضی کا صحیح سائنسی تجزیہ کرنے کے بعد مستقبل کی منصوبہ سازیہ کرتے ہیں لیکن اور یہ چیز ہمیں سیکھنی ہے مشرقی قوموں کو یہی بات سیکھنی ہے کہ ہمیں ہر منصوبہ سازی کی بنیاد ٹھوس زمینی اور علمی حقیقتوں پر رکھنی چاہیے منصوبے جو بنتے ہیں چاہے سیاسی منصوبہ ہو تعلیمی منصوبہ ہو صحت سے متعلق منصوبہ ہو دینی منصوبے ہو جو بھی منصوبے ہیں پانچ سالہ منصوبے دس سالہ منصوبے پچاس سالہ منصوبے سو سالہ منصوبے ہزار سالہ منصوبے قیامت تک کے منصوبے آپ بنائیں ان منصوبوں کی بنیاد شاعرانہ تخیل توہم خوف حراس آرزو تمنا حسرت ان چیزوں کو نہیں ہونا چاہیے غلامانہ ذہنیت غلامانہ ذہنیت نہیں ہونی چاہیے غلامانہ ذہنیت تب ہی ختم ہوگی جب ہم ٹھوس حقائق پر انحصار کریں جہاں ہمارے اندر علمی ذوق پیدا ہو گیا جسے قرآن فقہی ذوق کہتا ہے میں اکثر اس بات پر زور دیتا ہوں کہ ملت اسلامیہ امت اسلامیہ مسلم قوم میں مسلم معاشرے میں بطور خاص جس چیز کو ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے وہ ہے ان کا فقہی ذوق شرعی ذوق اور شعور شرعی ذوق اور شعور دراصل سائنٹیفک ذوق اور شعور ہے کہ ہم زندگی کو ہم زندگی کو دھوس قانونی اور علمی بنیادوں پر ریاضیاتی انداز میں لے کر آگے چلیں نہ کہ جذبات اور عواطف کے سہارے سے قرآن نے اس پر زور دیا قرآن حکیم نے تو علمی بنیاد فراہم کرنے کے لیے بار بار زور دیا ہے کہا ہے وَلَا تَقْفُمَا لَيْسَ لَكَبْهِ عِلْمِ دوسری آیتیں آپ کے سامنے ہوں گی چار جملوں میں میں خلاصہ پیش کر دیتا ہوں جو کہ مختلف متعدد آیات میں قرآن مجید نے روشنی جالی تم کسی چیز کا اقرار نہ کرو جب تک کہ تمہیں اس کا علم نہ ہو تم کسی چیز کا انکار نہ کرو جب تک کہ تمہیں اس کا علم نہ ہو تم کسی کو اپنا رہنمانہ بناو جب تک کہ تمہیں علم نہ ہو تم خود کسی کے رہنمانہ بنو جب تک کہ تمہیں پاس علم نہ ہو آپ دیکھیں تم کسی کو اپنا تابع نہ بناو جب تک علم نہ ہو تم کسی تفقہ قرآن مجید نے تدبر تفکر تعقل اور تفقہ اس پہ زور دیا ہے کیوں زور دیا ہے تا کہ ہم پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں جو ایک خاص خصوصیت بیان کی گئی ہے قرآن مجید میں قلب قرآن سورہ یاسین میں ہم نے اپنے رسول کو شاعری نہیں سکھائی ہے اور یہ ان کے شایعہ نشان نہیں ہے یہ ان کے لئے ضروری نہیں ہے شاعری بری چیز نہیں ہے شاعری پر زندگی کی اساس رکھنا بری بات ہے دین کی اساس جذبات پر عواطف پر نہیں ہے شاعری پر نہیں ہے تخیل پر نہیں ہے واہمے پر نہیں ہے دین کی اساس علم پر ہے سائنس پر ہے حقائق پر ہے اسی لئے آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے اپنی تقاریر میں اس بات پہ زور دیا تھا کہ قرآن نے اور اسلام نے عقائد کی طرف نہیں بلایا ہے حقائق کی طرف بلایا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ قرآن نے توحید ایک حقیقت ہے نہ کہ ایک عقیدہ نبوت ایک حقیقت ہے نہ کہ ایک عقیدہ آخرت و معاد ایک حقیقت ہے نہ کہ ایک عقیدہ امامت امت ایک حقیقت ہے نہ کہ ایک عقیدہ غور فرمائے ہیں عدل الہی ایک حقیقت ہے نہ کہ ایک عقیدہ غور فرمائے ہیں اسلام نے اعجاز معجزہ نبوت ثابت ہوتی ہے معجزے کے ذریعے سے یہ ایک حقیقت ہے نہ کہ ایک عقیدہ تو قرآن حکیم نے اسلام نے یا اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے آنے والے تمام نبیوں نے چاہے وہ نبی اول حضرت آدم عبو البشر علیہ السلام ہو یا حضرت نوح ہو یا حضرت ابراہیم ہو یا حضرت موسیٰ ہو یا حضرت عیسیٰ ہو معجزات انہوں نے دکھائے سب کچھ دکھائے لیکن انسان کو ایک چیز سکھانے کی کوشش کیے کہ تم عمل بغیر علم کے نہ کرو تمہارے عمل کی بنیاد علم پر ہونی چاہیے ورنہ عمل عمل نہیں رہے گا عبس ہو جائے گا اور علم سے جون جون قربت مغرب نے حاصل کی یعنی دار کے جس کے بعد مغرب نے ترقی کی ہم شاعری میں ڈوبے رہے میں ایک اپنا پرانا جملہ جو مقرر ارز کرتا رہا ہوں وہ دہراد ہوں آپ کے سامنے کہ دو چیزوں نے ہمیں ڈوبو دیا ایک نری شاعری دوسری کھوکلی خطابت ٹھیک حالانکہ بہت سے لوگوں پر یہ جملہ گھرہ گزرے گا لیکن یہ ہماری ناکامیوں کا بہت بڑا راز یہ ہے کہ ہم نے نری شاعری اور کھوکلی خطابت اگر فکری شاعری ہو حکیمانہ شاعری ہو عارفانہ شاعری ہو سچی شاعری ہو اس میں جذبات بھی صادقہ نہ ہوں تو وہی شاعری تعمیری شاعری ہوتی ہے سبحان اللہ اب یہ رتب اللسانی قادر القلامی خوکلی خطابت جا آپ نے فرمائی مجھے میرے ذہن میں ایک دم اقبال کا شہر آیا کہ قلندر بجز دو حرف لا الہ کچھ بھی نہیں رکھتا فقی ہے شہر قارون ہے لغت ہائے حجازی کا اچھا میرا سوال ایک آدھا حصہ تو میرا خیال ہے کہ آپ نے بیان فرمایا ابھی دوسری چیز باقی جی کہ ہم مغرب سے کیا سیکھیں گے اور مغرب کہ مغرب سازی کو علمی بنیاد پر ہونا چاہیے اور دراصل یہ مغرب سے نہیں سیکھنا ہے ہمیں قرآن سے سیکھنا ہے دراصل یہ چیز ہمیں قرآن سے سیکھنی ہے اور یہ میرا دعویٰ ہے کہ مغرب نے بھی قرآن سے سیکھا ہے ٹھیک لیکن اس کا ادراک نہیں ہوا نہیں ادراک بھی ہے اعتراف کرنے والوں نے اس کا اعتراف بھی کیا ہے اب یہ موقع نہیں ہے کہ میں سارے ریفرنسز دوں آپ کے سامنے لیکن موجودہ حالات میں مشرق کو یا ہمیں مغرب سے کیا سیکھنا ہے وہ بھی یہی جواب ہوا کہ ہمیں یہ سیکھنا ہے کہ ہماری منصوبہ سازی منصوبہ بندیاں سائنسی بنیادوں پر سائنسی طریقہ کار کے ساتھ سائنٹیفک میتھوڈالوجیز کو اپلائی کر کے ہونی چاہیے سائنسی بیسس پر بس اس میں توحید کو شامل کر لیے دوسری چیز دیکھیں جب سائنسی بنیاد ہوگی تو توحید شامل رہے گی علم کو سیکولر نہیں ہونا چاہیے اب دوسری چیز جو میں ارز کر رہا ہوں یہی مغرب کو مشرق سے کیا سیکھنا ہے وہ یہی نکتہ ہے کہ علم کو سیکولر نہیں ہونا چاہیے اس معنی میں کہ ملحد نہیں ہونا چاہیے ملحد ملحدانہ علمی کاوشیں بشریت کو نقصان پہنچا رہی ہیں عالم انسانیت کو جس چیز نے سب سے زیادہ نقصان پہنچایا ہے وہ ملحدانہ فکریں حقائق کا ہیں حقیقت توعید کا انکار اس پر بہت گفتگو کی ضرورت ہے انیق صاحب بہت زیادہ ہمیں بھی سمجھنا ہے اور مغرب کو بھی سمجھانا ہے کہ ہم ملحدانہ فکر نے سب سے زیادہ نقصان ماضی میں بھی پہنچایا ہے اور حال میں بھی اور مستقبل میں بھی اگر نقصان پہنچنے والا ہے تو ملحدانہ فکر سے جسے کسی بھی خوبصورت نظریے کے قالب میں آپ ڈھال لیں لیکن ملحدانہ فکر یعنی حقیقت توحید کا انکار اللہ سبحانہ وتعالی کا انکار یہ چیز مغربی ملکوں کو مشرق سے سیکھنا ہے کہ کس طرح علم کو توحید کے ساتھ توحید کے توحید حقیقی توحید واقعی توحید حق سمدی کے عملی تقاضوں کے ساتھ ہم آہم کرنا ہے علم کو علم کو جو کہ وہ ہے اساساً اساساً ہے مغرب نے جو کچھ بھی کھویا ہے وہ اس لیے کھویا ہے کہ اس کے ہاں ملحدانہ تعصب ہے روحانیت کے خلاف دیکھیں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جسے میں انٹرڈیوز کر رہا ہوں آپ کے سامنے اور اس پر گفتگو کیجئے بحث کیجئے اور لوگوں میں ایویرنس اور بیداری پیدا کیجئے مغرب یا مغرب کو نہ کہیے دنیا کے ملحدانہ جو ذرائع ابلاغ ہیں وہ تعصب کا الزام ہمیشہ مذہبی لوگوں پہ رکھتے ہیں یہ غلط ہے آج مذہبی کے روحوں میں تعصبات ہیں مگر انٹائر ہیومن سوسائیٹی کی جب آپ بات کریں گے پورے انسانی معاشرے کو انسانی اقدار کی سطح پہ جو چیز نقصان پہنچا رہی ہے وہ چیز ملحدانہ تعصب ہے مثلا مثلا ابھی میں نے لکھنو میں ایک تقریر کی تھی اس مناسبت سے کہ ایک ہائی کورٹ جسٹس صاحب کا انتقال ہو گیا تھا اور پھر وہاں پر مجھے تقریر کرنی تھی تو میں نے گفتگو اس رعایت سے کی کہ چونکہ ایک قانون داں و ماہر قانون اور ایک منصف اور جج اور قاضی کا انتقال ہوا ہے تو اس وقت معاشرہ انسانی کو جو چیلنجز ہیں ان چیلنجز کو کا جواب دینے کے لیے اور جو ہمارے زخم ہیں ہمارے ناسور ہیں انسانیت کے انسانی معاشرے کے ان کے مدعوہ کے لیے اس کے زخم اس زخم پہ مرہم رکھنے کے لیے یا اس درد کے مدعوہ کے لیے ان کے پاس ایک سخت تعصب یہ ہے کہ یہ اپنی عقل پر بھروسہ کرتے ہیں کومن پرودنس کی بات کرتے ہیں کومن پرودنس کی بنیاد کس پہ ہونی چاہیے یہی جو ہے مبہم ہے بات یہ ہے کہ اگر ہم طبیب ہیں آپ طبیب ہیں آپ کے سامنے ایک مریض ہے تو آپ کا ہم و غم اگر یہ ہے کہ اس مریض کو کسی اسی صورت سے فائدہ ہو جائے تو جتنے پوسیبل وسائل ہیں جتنے پوسیبل ذرائع ہیں جتنے بھی نسخے آپ آزمائیں سکتے ہیں ایک کے بعد ایک آزمائیں گے تاکہ اسے فائد جہاں بھی آپ کو ذن ہو گمان ہو اگر گمان بھی ہو کہ شاید یہ دواء کام کر جائے آپ وہ دواء استعمال کریں گے بس شفا پہنچے شفا یاب ہوئی ہے لیکن اگر آپ نے یہ تاثب برتا کہ نہیں ہمیں اس کے شفا سے مطلب نہیں ہمیں اپنے نسخے سے مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ مغرب شفا فراہم کرتے ہوئے کائنات کی عالم انسانیت کی تاثب برت رہا ہے اور یہ تاثب ملہدانہ ہے ملہدانہ تاثب اللہمہ صاحب انسانیت کو نقصان پہنچا رہا ہے سب سے بڑا نقصان جو پہنچائے ہمیشہ وہ ملہدانہ تاثب سے پہنچائے کہ جہاں مثلا سائنس برادری ٹھیک ہے اچھا اللہمہ صاحب مجھے اس فوق جانا ہے بریک کے جانے جہاں بات کٹ رہی ہے یہیں سے ہم بات شروع کریں گے یہ بہت اہم نقطہ ہے جو آپ نے اٹھایا اور ہم یہ بات کریں گے کہ صاحب علم میں توہید کیسے شامل کی جا سکتی ہے علم میں توہید شامل ہے شامل ہے لیکن مغرب کیوں منکشف کیسے کیا جائے اور مغرب کیسے سمجھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علم و مخافہ علم خدا خوفی کا نام ہے وہ کیا ہے وہ ہم آپ سے معلوم کریں گے خواتین وزرات ایک بریک آتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد اللہ ہم اکبر لا الہ الا ہم اہمالی القدس ویلکم بیک خواتین وزرات پیام صبح میں ایک بار پر خوش آمدید ہم بیٹے ہیں لندن میں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں لندن میں مقیم معروف مشہور مقبول اور محبوب علم دین میری خوش بختی کہ میں بات کر رہا ہوں سید العلمہ آیت اللہ سید عقل الغروی صاحب سے خواتین وزرات گفتگو جس جگہ پر رکی تھی وہیں سے گفتگو ہم آگے بڑھائیں گے میں نے سوال آپ ہی خدمت میں یہ رکھا تھا کہ ہم مغرب سے کیا سیکھ سکتے ہیں اور مغرب ہم سے کیا سیکھ سکتا ہے تفصیلی گفتگو آپ نے دے دی کہ ہم مغرب سے کیا کیا سیکھ سکتے ہیں آپ نے بہت اچھی بات یہ فرمائی کہ ہم یعنی مشق میں رہنے والے شائرانہ انداز سے چیزوں کو دیکھ رہے ہیں تصورات کو لے کے آگے چل رہے ہیں اور مغرب جو سوچتا ہے اس پر عمل کر دیتا ہے کیونکہ وہ اس کے پاس شارٹ ٹرم پلاننگز اور لانگ ٹرم پلاننگز ہوتی ہیں وہ منصوبہ ساز ہوتا ہے اور ہے ہمارے پاس منصوبے نہیں بنائے جاتے اور ہماری نگاہ دور رس نہیں ہوتی آپ نے جو ایک بہت اہم نکتہ اٹھایا جس پر بات رکی تھی ہم چاہیں گے وہیں سے بات شروع ہو کہ مغرب کو ہم سے یہ سیکھنا چاہیے کہ علم ملہد نہیں ہوتا سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ علم مخافہ علم خدا خوفی کا نام ہے یہاں بات رکی تھی ہماری ہم وہیں سے اللہم صاحب کی خدمت میں درخواست کریں گے کہ بات کو جوڑیں اور یہ بہت سے لوگوں پر روشن نہیں ہے عام طور پر عصبیت یا تعصب کا الزام میں پوری انسانی برادری کی بات کر رہا ہوں کسی دین مسلک مذہب کی بات نہیں کر رہا ہوں دیا جاتا ہے مذہبی گروہوں پر میں یہ تجزیہ کر رہا ہوں ہے وہاں بھی تعصبات ہیں وہ بات الگ میں کروں گا کسی موقع پر تعصب کہیں بھی ہو برا ہے ایک حدیث میری نظر سے گزری کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لَعَنَ اللَّهُ مَنْ تَعَصَّبَ اَوْ تُعُصِّبَ لَهُ اللہ کی رحمتوں سے دور ہے وہ جو تعصب کرتا ہے یا جس کے لئے تعصب کیا جائے تو تعصب محبوب چیز نہیں ہے لیکن دنیا میں جو تعصبات ہیں ان میں ملہدانہ تعصب سب سے زیادہ خطرناک ہے جو پورے انسانی معاشرے کو ایک عجیب رخ پر عجیب ڈیسٹینیشن کی طرف لے جا رہا ہے میں جو مثال ارز کر رہا تھا کہ ہمارے ہماری عدالتوں میں جو نظام قانون ہے وہ کونسا قانون ہے کن لوگوں نے بنایا یہ ہمارا کومن لوگ بریٹش لوگ جو کچھ بھی جو دو تین سسٹم پوری دنیا میں چل رہے ہیں پاکستان میں جو نظام قانون ہے انڈوستان میں جو نظام قانون ہے یہ نظام قانون اس کی اساس کیا ہے جورس پروڈنس کے آگے بھی سرچشمہ قانون کیا ہے ہمارے پاس کہہ دیتے ہیں کومن پروڈنس پہ ہماری بنیاد ہے کومن پروڈنس خود ایک مبہم اسطلعہ ہے یہاں پر فلا قانون دا فلا جج فلا جسٹس فلا فلا سفر جب ہم کہتے ہیں قرآن مجید میں یہ ہے تو کہتے ہیں آپ مذہب کی بات نہ کیجئے ہم کہتے ہیں بائبل میں یہ ہے کہتے ہیں مذہب کی بات نہ کیجئے میں یہ کہتا ہوں کہ اگر انسانیت مجروح ہے انسانی معاشرے میں مسائل ہیں ہمیں مسائل درپیش ہیں ہمیں ان مسائل کو حل کرنے کے لیے ہر ممکن اور ہر موجود نسخے کو آزمانا چاہیے اگر اتنی مسئلت نظر پیدا ہو جائے اور یہ زدنا ہو کہ نہیں ہم جو سسٹم ہمارا لیگل ہے بس اسی پر انحصار کریں گے اور ہم وحی کو نبوت کو مذہب کو تسلیم نہیں کریں گے یہ ایک تاثب ہے اگر آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید نے انسانی معاشرے کے مسائل زیادہ بہتر طور پر حل کیے ہیں جو کہ توحید کی روشنی میں حل کیے ہیں میرا پرانا جملہ ہے کہ قرآن مجید کا اصل موضوع توحید ہے اور اس نے زندگی کے اور کائنات کے تمام چھوٹے بڑے مسائل کو توحید حق سمدی کی اساس پر حل کیے ہیں اور فصل کیے ہیں چھوٹے بڑے تمام مسائل زندگی کے اگر قرآن حکیم یا میں اور آگے قرآن تورات انجیل صحف انبیاء میں اس طرف بھی جاتا ہوں ہندوستان میں جب میں گفتو کرتا ہوں میں کہتا ہوں ویداز پران گیتہ سمرتیاں ان تمام جو روحانی ذخیرہ ہے تحریف شدہ اور غیر تحریف شدہ کی بحث الگ ہوگی جو روحانی ذخیرہ مذہبی ذخیرہ ہے ہم اس سے کیوں نہیں استفادہ کرتے اور اگر اس سے استفادہ کر کے ہم اپنے قانونی نظام کو ڈیولپ کریں سیاسی نظام کو ڈیولپ کریں تو جو معاشرے کا مادی انتشار ہے اور مادی تصادم ہے وہ یقیناً ختم ہوگا اور کم سے کم تر ہوگا اور روحانی قربتیں بڑھیں گی اور اخلاقی قدریں زندہ اور پائندہ اور پائیدار رہیں گی لیکن یہ ملہدانہ تعصب ہے کہ یہ ہرگز جہاں لفظ خدا آیا جہاں لفظ وحی آئی جہاں نبوت آئی جہاں قرآن کا ذکر آیا دین مذہب مسلک وہ کہتے ہیں نہیں صاحب اسے الگ رکھئے ہمارا جو نظام قانون ہے یعنی یہ نظام قانون آپ کے نزدیک تو منزل من اللہ سے بھی بڑھ کر ہے اور جو حقیقتاً چیز منزل من اللہ ہے اس سے آپ استفادہ نہیں کرنا چاہتے یہ اس تعصب کو کیا نام دیا جائے اس سے دور کیسے مغرب ہو سکتا ہے استفادہ سب سے ہوگا یہ بھی طریقے کار جب میں کہتا ہوں کہ مغرب میں علمی ترقی بہت ہوئی ہے لیکن صحیح معنی میں علم ان کا اور ان کی علمیت ابھی بلوغت کے درجے تک نہیں پہنچی ہے کیا اس کا اس کی ذمہ داری ہم پر نہیں یہ رہنمائی یقیناً ہے ہمارے علماء نے آج سے پانچ سو چھ سو یا ایک ہزار سال پہلے جس طرح پوری دنیا کی رہنمائی کی تھی وہی فرائض آج ہم پر عائد ہوتے ہیں بلغ ما انجلہ علیک اور اسی لئے تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے بلغو عنی ولو آیہ تم ہماری طرف سے پہنچاؤ سبحان اللہ چاہے ایک آیت ہی سے اگر ہم ایک درد انسانیت کا بھی مدعویٰ کر سکے تو انسانوں کو ایک مرتبہ جب ذوق پیدا ہو جائے گا چاشنی مل جائے گی مزا مل جائے گا درد کو سکون ملے گا کسی دوا سے تو اس سسٹم کی طرف رجوع ہوں گے ٹھیک ہے اور اس سسٹم کی طرف رجوع ہوں گے جو منزل من اللہ ہے وحی کی صورت میں اقل انسانی میں اس کی ایک اور مثال ایک مرتبہ میں خود خواہش کر کے گیا اور واشنگٹن میں جو امریکہ کی سپریم کورٹ کی بلڈنگ ہے اس سے میں نے دیکھا کسی خاص مسئلہ سے تو وہاں جو ایک خاص ان کا ہال ہے جس میں چیف جسٹس وہاں کے بیٹھتے ہیں خاص مواقع پر جب کسی خاص تاریخ ساز فیصلے کا اعلان کرنا ہوتا ہے تو وہاں ان کی جو چیئر ہے اس کے ٹھیک سامنے دیواروں پر جو سنگی مرقع ہیں سکلپچرز بنے ہوئے ہیں وہ ایک حموربی کا ہے ایک جناب موسیٰ کا ہے ایک پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اور دو مرقع اور ہیں پانچ مرقع ہیں اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا مثلا مرقع انہوں نے اس طرح بنایا ہے کہ ایک ہاتھ میں قرآن ہے ایک ہاتھ میں تلوار ہے اور اس کے نیچے لکھائے جملہ law givers to the mankind یعنی یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے عالم بشریت کو mankind کو law givers قانون دیا ہے ہمیں بس اتنی سی بات سمجھانی ہے کہ اگر یہ آپ تسلیم کرتے ہیں کہ حضرت موسیٰ اور حضرت خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے قانون دیا ہے تو آپ اس کو اگر یہ سمجھیں گے کہ انہوں نے بحیثیت انسان بحیثیت بشر اپنے ویجن اپنی ذہانت اپنی فراست اپنے تجربوں کی روشنی میں قانون دیا تو آپ سمجھیں گے یہی فیصلہ کریں گے کہ وہ اس چودہ سو برس پہلے یا دو ہزار دھائی ہزار پانچ ہزار برس پہلے کا قانون تھا آج کا انسان اس کا زندگی کا تجربہ بڑھ چکا ہے اس لئے آج جو ہم سوچیں گے وہ اس سے زیادہ بہتر ہوگا لیکن اگر آپ یہ تسلیم کرتے ہیں کہ انہوں نے بشری سطح پر رہتے ہوئے اپنے ذاتی علم اور تجربے سے یہ قانونی نظام نہیں دیا ہے بلکہ وحی کے ذریعے سے جو ان پر نازل ہوا تھا خالق کائنات کی طرف سے یہ وہ نظام و قانون ہے تو وہ یقیناً آج کے انسان کی سوچ سے بھی بلند تر ہے اور مستقبل میں آنے والے تمام انسانوں کی سوچ سے بھی بلند تر ہے اس لئے آپ کی نگاہ میں وہ عزت رہے تو سب سے بڑی چیز جو علماء اسلام کو جس پر کام کرنا ہے صحیح تعبیر صحیح عبارت صحیح جوہر صحیح 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 اسنس ہم اسے پیش کر رہے دنیا کے سامنے یہ اس وقت پوری انسانیت کی ضرورت ہے بلکل اور قرآن کریم کیا فرماتا ہے اور یہاں علماء سے مراد صرف علماء دین نہیں اپنے اپنے سبجٹ کے ماہر وہ ان مزامین جب بلوغ کی منزل تک پہنچتا ہے تو وہ سجدہ ریز ہو جاتا ہے بارگاہ حق سمدی میں ٹھیک اور توحید کو مانے بغیر علم کی نجات نہیں علم کی نجات نہیں تو انسان کی نجات توحید کو مانے بغیر علم علم نہیں کہلاتا ظن و گمان کہلاتا ہے ٹھیک سبحان اللہ علم ظن و تخمین کی منزل تک رہ جاتا ہے اگر وہ توحید تک نہ پہنچ ٹھیک ہے اب اگلے سوال میں رکھوں گا لیکن ایک آخری جملہ میں چاہتا ہوں اس گفتگو کے ذہن میں علمہ اقبال کا جملہ میرے ذہن میں آرہا ہے اور جس کے طرف آپ نے اشارہ بھی فرمایا ابھی علمہ فرماتے ہیں کہ ہر مسلمان کے لئے ضروری ہے کہ وہ دنیا کے ہر علم کو مسلمان کرے ہیں علم مسلمان ہوتا ہی ہے ٹھیک علم کو کافر ہونے سے بچائے رکھیں علم کو کافر ہونے سے بچائے رکھیں سبحان اللہ سبحان اللہ اچھا سکتا ہے کہ خاندانی نظام کو کیسے بچایا جائے آج مغرب میں خاندانی نظام شکست اور یقص کا شکار ہے ٹوٹلی ڈسٹورٹڈ اس کو کیسے محفوظ رکھ سکتے ہیں کیا مغرب کو یہ بات مشرق سے نہیں سیکھنی چاہیے بلکل سے یہ بھی وہ چیز ہے یہ تو ابھی تو کلیات پہ گفتگو ہو رہی تھی یعنی ابھی بالکل جنرل گفتگو ہو رہی تھی اب ہم زندگی کے مختلف پہلوں پہ جب گفتگو کریں گے تو اس میں ہماری عائلی زندگی خانوادے کی زندگی معاشرتی زندگی میں سب سے پہلے یہ مسئلہ آئے گا کہ خاندانی قدریں انسانی قدریں یہ مسئلہ اس وقت عملن اگر آپ تجزیہ کریں تو اس کے برعکس ہو رہا ہے کہ مشرق کے لوگ مغرب سے سیکھ رہے ہیں اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جو خاندانی نظام ہے جو خاندانی نظام کا تقدس ہے اور جو اس میں سچی محبت اور مودت کا رشتہ ہوتا ہے وہ ٹوٹ رہا ہے بکھر رہا ہے خاندان بکھر رہے ہیں وہ نظام بکھر رہا ہے جدید طرز زندگی جدید معاشی حالات معاشرتی حالات اقتصادی حالات وغیرہ اور کچھ ایسا بھی لگتا ہے کہ مغربی دنیا میں جو نظام تعلیم اور نظام اقتصاد بن رہا ہے اس میں بنیادی طور پر ایک رجحان یہ ہے کہ خاندان کی ادارے کو باقی نہ رکھا جائے اب وہی وہ ملحدانہ فکر وہ اس رخ پر کام کر رہی ہے یہ چیز مشرق سے انہیں سیکھنی ہے اور مشرق کو مغرب کے اس نقص سے اپنے کو بچائے رکھنا ہے بڑی حد تک کہ وہ اپنے خاندانی نظام کو حفظ مراتب کو اس اسان سے معاشرے کو باقی رکھیں معاشرے کی بنیادی ایکائی وہ خانوادہ ہے برکل بنیادی ایکائی خانوادہ ہے اور اس نظام کو بچانا ہے اور اس کے لئے اگر ہم مغرب اور مشرق کو ہٹا کر ذرا سا بات کریں میں یہاں پر پھر رکھتا ہوں کہ قرآن مجید نے ہر ہر مسئلے کو توحید حق سمدی سے جوڑا ہے جاں وہ کس طرح جب رشتہ بنتا ہے تو ہم کیوں زور دیتے ہیں کہ نکاح کرو شریعت کے مطابق نکاح کرو یعنی یہ خیال رہے کہ دو انسان ایک مرد ایک عورت ایک لڑکا ایک لڑکی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام پر ایک ہو رہے ہیں وہاں جو زندگی میں تقدس کا پہلو آتا ہے وہاں جو روحانیت اور ایک بڑھ کر ذمہ داری کا احساس پیدا ہوتا ہے وہ اس رشتے میں پیدا نہیں ہو سکتا کہ جہاں خدا کا کوئی تصور نہ ہو اور یہ کہ آزادانہ طور پر دو ایک ساتھ رہ رہے ہیں یہ چیز ہے کہ خاندان کی احساس بھی توحید حق سمدی کے ساتھ اگر ہوگی تو خاندان رہے گا خاندان ورنہ انتشار کا شکار ہو جائے گا یہ معمولی بات نہیں ہے یہ خود جہاں نکاح پڑھے جا رہے ہیں انہیں بھی نکاح خان کو جاری کرنے والے کی نیت کیا ہو نکاح پڑھوانے والوں کی نیت کیا ہو کہ ہم یہ رشتہ استوار کر رہے ہیں توحید حق سمدی کے تقاضوں کے ساتھ غرف ہمارے ہیں اس کے نتیجے میں جو اولاد ہوگی اس کے نتیجے میں جتنے رشتے ہوں گے ہر رشتے کے ساتھ وہ روحانیت باقی رہے گی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ وہ تقدس باقی رہے گا وہ رشتہ ماں کو تقدس دیتا ہے جہاں توحید حق سمدی کے ساتھ رشتہ باقی ہو برقرار کیا جائے ورنہ دنیا میں کتنے بچے ہیں جو ماں کا احترام کرتے نہیں کرتے اب ماں کا وہ تصور وہ تقدس وہ احترام نہیں ہے کیوں نہیں ہے اس لئے کہ اصلاً جو رشتہ قائم ہوا تھا روز اول وہ اس تقدس احترام اور تحارت کے ساتھ قائم نہیں ہوا تھا آغاز اگر تحارت اور تقدس سے نہیں ہوگا تو اختتام میں کہا تقدس اور تحارت پیدا ہو جائے گی سبحان اللہ تو خاندان کی قدریں ہو ایک محلے کے معاشرے کی قدریں ہو ایک شہر کا معاشرہ ہو ایک قوم ہو ایک امت ہو ایک ملت ہو بین الاقوامی مسائل ہو سب میں اگر توحید اور اس کے تقاضے ہمارے پیشے نظر رہیں گے تو آپ دیکھئے گا کہ یہی دنیا انہی گناہگار ہاتھوں سے بہشت بن جائے گی سبحان اللہ سبحان اللہ انہی گناہگار ہاتھوں سے یہ درس مغرب کو مشرق سے سیکھنا ہے اور مشرق کے لوگوں کو خود پہلے اپنے آپ کو اچھی طرح اس درس کے سانچے میں ڈھالنا ہے ٹھیک ہے اچھا اس کے لیے ذرا سی بحث ہڑ جائے گی لیکن کیونکہ وقت کم ہے ہمارے پاس نیکی اور بدی کا جو تصور ہے وہ واضح ہونا چاہیے مغرب میں اب تک نیکی اور بدی کا تصور واضح نہیں ہوا کیا ایسا ہے دیکھئے نیکی اور بدی کا بنیادی طور پر تصور تو فطرت انسانی میں موجود ہے فَأَلْهَا مَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَا ٹھیک ہے اور میں بہت زیادہ سفر کرتا رہا ہوں آسٹریلیا سے امریکہ تک بہت زیادہ سفر کیا ہے اور ہر قوم ہر ملت ہر نسل کے لوگوں سے ملاقاتیں ہوئی ہیں نیکی اور بدی کا شعور سب میں ہیں جو میں نے علم کے بارے میں کہا تھا کہ علم بنیادی طور پر مسلمان ہوتا ہے اسے کافر یا فاسق ہونے سے بچانا ہے اسی طرح خیر و شر کا تصور اپنے انتہائی معصومانہ میار کے ساتھ فطرت انسانی میں موجود ہے چاہے وہ گوروں کی فطرت ہو یا کالوں کی ہمیں اس کو مسخ ہونے سے بچانا ہے میں اس کو ذرا واضح کر دیتا ہوں اس بات کو تصور خیر و شر موجود ہے انسان کی فطرت میں ہے جدید پراغمیٹیزم کا جو فلسفہ اور اپروچ ہے پراغمیٹک اپروچ نے اس کو مسخ کیا ہے مسخ کیا ہے کیونکہ ہمارے نزدیک وہ نیکی نیکی نہیں جسے ہم نے اللہ کو اسے دوسری طرح دیکھیں کہ اچھائی یا برائی نیکی یا بدی خیر یا شر یا حسن اور قب اس کو بھی ساتھ میں لے لیا حسن اور قب اور خیر و شر یہ چار بنیادی تصورات ہیں اور چار بنیادی حقائق ہیں تصورات نہیں ہیں حقائق ہیں ان حقائق سے انسان کا ذہنی اور عملی رویہ اور رشتہ تبدیل ہو جاتا ہے اس کے نظام کی تبدیلی کے ساتھ اگر ہم اشتراکی نظام میں ہوں گے تو ہمارے لئے خیر و شر کا میعار کچھ اور ہوگا حسن اور قب کا میعار کچھ اور ہوگا اگر ہم سرمایہ دارانہ نظام میں ہوں گے تو ہمارے لئے خیر و شر کی بنیاد کچھ اور ہوگی ہمارے لئے حسن اور قب کی تصور کچھ اور ہوگا وہ حقیقتیں چہرہ بدل دیتی ہیں یا ہم ان کو مسک کر دیتے ہیں یا غلط انگل سے اور زاویہ سے دیکھتے ہیں اگر ہمارے پاس توحیدی نظام ہوگا جو کہ فطرتی جو کہ فطری نظام ہے فطرت انسانی سے ہم آہنگ ہے بلکہ متعد ہے تو پھر خیر و شر کا ایک آفاقی تصور ہوگا جو چیز شرق عالم میں خیر ہے وہی غرب عالم میں خیر کہلائے گی جو چیز غرب عالم میں شر ہے وہی شرق عالم میں شر کہلائے گی حسن کا معیار بھی وہی ہوگا اور قب کا معیار بھی وہی ہوگا اب تو وہ دور آ چکا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب اکرام کے سامنے نے فرمایا تھا خطاب کر کے کہ اس وقت کیا وہ تین چار مراحل ہیں روایت میں کہ حضور نے فرمایا اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا کہ جب تم عمر بالمعروف چھوڑ دوگے اور نحیان المنکر چھوڑ دوگے تو اصحاب نے کہا کیا یا رسول اللہ یہ زمانہ بھی آئے گا آپ نے فرمایا اس سے بھی بتر اس سے بھی بتر یہ زمانہ آئے گا کہ تم معروف کو معروف نہیں سمجھو گے منکر کو منکر نہیں سمجھو گے انہوں نے حیرت سے کہا کیا یہ زمانہ بھی آئے گا کہا اس سے بھی بتر وہ زمانہ آئے گا جب تم منکر کو معروف اور معروف کو منکر کہنے لگے اللہ اکبر انہوں نے کہا کیا یہ زمانہ بھی آئے گا کہا ہاں اور اس کے بعد تم منکر جانتے ہوئے عمر دوگے اور معروف کو معروف جانتے ہوئے اس سے نہیں کروگے یعنی عمر بالمنکر اور نحیان المعروف کروگے یہ زمانہ وہ آ چکا ہے جنو کا نام خیرت خیرت پڑ گیا خیرت کا جنو یا جنو کا نام خیرت رکھ دیا جنو کا خیرت جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے یہ جو حسن کرشمہ ساز مادی اور مغربی اور جدید دنیا کا ہے یہ محلق ہے اور یہ صرف اس لیے کہ ہم توحید کی حقیقت سے کٹ چکے ہیں اور اس کے تقاضی اللہ مصرح بہت ساری باتیں آپ سے کرنی تھی مجھے افسوس ہے کہ وقت ہمارے پاس بہت کم ہے مجھے اب ایک سوال میں آپ سے کی خدمت میں یہ رکھنا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت جو عالم اسلام کے بڑے مسائل ہیں اس میں آپ کو نے اشارہ فرمایا تھا کہ ہمارے پاس وہ اکنومسٹ پیدا نہیں ہو رہا ہے میں نے اشارتاً ایک بات کہی تھی کہ وال سٹریٹ پر بڑے مظاہر ہوئے پچھلے دنوں میں کوئی نظام سرمایہ دارانہ نظام اب اپنے اختتام تک پہنچ رہا ہے اختتام تک پہنچ رہا ہے لیکن اس میں ہمارا کمال نہیں ہے متبادل نظام پیش کرتے تو کمال ہوتا نا دیکھیں متدازن نظام ہے موجود ہے ہمارے پاس میں نے پہلے بھی کئی مباحثوں میں یہ بات کہی ہے ہمارے پاس قرآن موجود ہے قرآن کی اساس پر فقہ اسلامی موجود ہے یہ فقہ اسلامی آج فقہ اسلامی اس لئے کہلاتی ہے کہ صرف مسلمانوں تک محدود ہے اگر انسان اس کی افادیت کو سمجھ کے قبول کرنے تو یہ فقہ فقہ انسانی ہے اس فقہ میں یہ متبادل نظام موجود ہے مسئلہ یہ ہے کہ دنیا کے دوسرے نظام چونکہ سیاسی قوی نظام سے جڑے ہیں اور وہ سیاسی اقتدار ہمارے نظام کو بروے کار آنے نہیں دے رہے ہیں اس لئے سارا مسئلہ ہے جس دن یہ کمزور ہو جائیں گے اور ہمارا نظام بروے کار آ جائے گا جب ہم اس پر عمل پیرا ہو جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ مکمل طور پر ماضی کی تاریخ کے میوزیم میں نظر آئے گا اور اسلامی یا قرآنی یا خالص انسانی نظام جو ہے وہ صحت مند معاشرے کے دنیا بن جائے گا فنڈامینٹل جو قرآن کریم دیتا ہے وہ سسٹم بننا چاہتے ہیں اور وہ سسٹم بننے میں کیا کیا چیزیں رکاوٹوں کی شکل میں سامنے آ رہی ہیں انہیں ہٹنا چاہیے سسٹم کاغذ پر آنا چاہیے لیکن کاغذ پر بھی ہے سسٹم جو ہے وہ عملی رویے میں تبدیل ہونا ہے عمل میں اس کا نفاذ ہونا ہے بنیادی نظریات ہیں اس پر بنا ہوا نظام ہے کاغذ پر موجود ہے theoretical aspect بہت مضبوط ہے practical aspect کمزور ہے اور وہ اس لیے ہے کہ ہمارے ہاتھ پاؤں باندھیے گئے ہیں اور اس میں ہماری بھی کمزوریاں ہیں لیکن دشمن بہت قوی ہے جب دشمن کمزور ہوگا تو انشاءاللہ ہمارا نظام ہی سرفراز ہوگا اور آدم بشریت کے لیے آخری مدعوہ ہوگا بہت اچھی بات آپ نے فرمائی اچھا آیت اللہ صاحب آخری سوال آپ کی خدمت سوال کیا بلکہ پیغام میں چاہتا ہوں کہ آپ امت مسلمان کو دیں اس سے پہلے میں ایک بات یہ اٹھ کرنا چاہوں گا کیونکہ میں نے آپ کو بہت سنا ہے کراچی میں بہت سنا جب بھی آپ تشریف لاتے ہیں آپ نے ہمیشہ اتحاد کی بات کی اور آپ کو ایک جملہ میں کبھی نہیں بھول سکتا آپ نے یہ فرمایا اور ہمیشہ فرماتے ہیں آپ کہ آپس میں مسلمانوں کو اس لیے بھی نہیں لڑنا چاہیے کہ ہماری لڑائی سے دشمن کو فائدہ ہو رہا ہے اسے ہم طاقت فرام کر رہے ہیں امت مسلمہ کو آپ کیا پیغام دیں گے دو ہی کلمات میں پورا پیغام ہے توحید اور اتحاد اور دونوں الفاظ کا روٹ ورڈ ایک ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سرفی اعتبار سے جو بھی مناقشہ کیا جائے اشتقاقی اعتبار سے روٹ ورڈ ایک ہے توحید اور اتحاد ہمیں حقیقت توحید توحید حقیقی کو منکشف کرنا ہے اس حقیقت کے سانچے میں اپنی زندگی کو ڈھالنا ہے اور خود متحد ہونا ہے اور بغیر متحد ہوئے ممکن نہیں ہے کہ ہم آگے بڑھ سکیں نہ دنیا میں نہ آخرت میں مجھے ایک جملہ کہلینے دیجئے کہ اب تک شاید ملت اسلامیہ بحیثیت ملت بحیثیت امت بحیثیت معاشرے کے توحید کے صرف کلامی تصور تک محدود ہے توحید کا کلامی تصور یا توحید کی کلامی تعریف یہ ہے کہ اللہ ایک ہے ہمیں آگے بڑھ کے توحید کی عرفانی تعریف تک پہنچنا ہے اور عرفانی تعریف یہ نہیں ہے کہ اللہ ایک ہے عرفانی تعریف یہ ہے کہ تم اللہ کے ساتھ ایک ہو جاؤ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ہمارا اگلا قدم یہی ہونا سبحان اللہ سبحان اللہ علامہ صاحب میں بڑا ممنون اور خواتین و حضرات میں اس کو اپنی خوشبختی جانتا ہوں کہ آج میں نے کچھ وقت آیت اللہ صاحب کے ساتھ یہاں لندن میں گزارا میں آپ کا بڑا ممنون ہوں آپ کی تبیت بھی ٹھیک نہیں تھی اللہ آپ کی توفیقات میں ازاقہ فرمائے آپ تشریف لائے آپ نے بڑا بغ دیا خواتین و حضرات یہ گفتگو ایک ایک جملہ اور ایک ایک لفظ بہت قیمتی اور یہ دیکھی آپ کہ ہمیں زندہ رہنے کا ہنر سکھاتا ہے یہ لفظ یہ الفاظ اور خواتین و حضرات اللہ تعالیٰ کے ہم بندے ہیں ہمیں معلوم ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں لیکن بندے کو اور اللہ کو قریب آنا ہے ایک دوسرے کو میں مدغم ہونا ہے علامہ اقبال فرماتے ہیں ایک خدبے میں کہ ایک وقت ایسا آتا ہے وہ عرفانیات کے حوالے سے کہ بندہ اللہ کا کو ورکر ہو جاتا ہے ہمکار ہو جاتا ہے خواتین و حضرات اس جملے پر پروگرام ختم کرتے ہیں انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی خدا موسیقی موسیقی